ملکی سیاست باتوں میں عام انتقابات کے تناظر میں اہم فیصلے کیے جانے کا امکان تو ہی نے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کا کیس بانی چیرمن پیچے آئے اور فواد چودری کا ٹرائل اڈیالا جیل میں ہی ہوگا الیکشن کمیشن نے اڈیالا جیل میں ٹرائل سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تیرہ دسمبر کو اڈیالا جیل میں کیس کی سمات ہوگی اوشہ خانہ میں نا اہلی کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس رہنے کے درپاس خارج اسلامباد ہائی کورٹ نے بانی چیرمن تحریک انصاف کی اپیل پر محفوظ فیصلہ سنا دیا کیس اسلامباد ہائی کورٹ ہی سنے گی الیکشن کمیشن نے 21 اکتوبر 2022 کو بانی چیرمن کو بطور رکن اسمبلی نا اہل کرا دیا تھا بانی چیرمن نے 28 اکتوبر 2022 کو فیصلہ چیلنج کیا تھا اپیل اسلامباد ہائی کورٹ سے واپس لے کر لاہور ہائی کورٹ میں چلانا چاہتے تھے لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ ذریعی التواہ ہونے پر اپیل واپس لینے کی درخواست 18 جنوری کو دائر کی گئی عدالت نے فریکین کے دلائل سننے کے بعد 13 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا لاہور کے انصداد دہشتگردی عدالت میں اسکری ٹاور حملے کا مقدمہ ڈاکٹر یاسمن راشد سمیت دیگر ملزمان کا ٹرائل شروع کر دیا گیا سابق گورنر عمر خرطاز فیما ڈاکٹر یاسمن راشد خدیجہ شاہ اور فہمیدہ بیگن کی ویڈیو لنک پر حاضری خدیجہ شاہ نے کہا الیکشن لڑنا چاہتی ہوں حکومت نے زمانت منظوری کو سیلنج کر دیا وکیل سے مل کر اپنا وقالت نامہ دینا چاہتی ہوں عدالت بلائی جائے چلان کی کوپیز تقسیم ہونے کے بعد مزدمان پر فرد جرم آئید کی جائے گی پی ٹی آئی کی جانی سے سوشل میڈیا پر آہم شخصیات کے جالی ایکاؤنٹس بنانے کا انکشاف مسلمک نون کے رہنما آتا تارر نے ایکاؤنٹس کی نشاندی ہی کر دی ان ایکاؤنٹس کو مختلف سروے اور پروپاگنڈے کے لیے استعمال کیا جانے لگا اتا تارر کہتے ہیں پی ٹی آئی نے پروپاگنڈے میں پی ایچڈی کر رکھی ہے سوشل میڈیا پر جالی ایکاؤنٹس بنا کر پول کرائے جا رہے ہیں جالی ایکاؤنٹس سے پی ٹی آئی کی حمایت اور نون لی کے خلاف پروپاگنڈا کیا جاتا ہے بانی چیئرمن پی ٹی آئی کا ذہنی توازن درست نہیں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جیل میں جو باتیں کی اس پر حیران بانی چیئرمن کو سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا انہیں عمر قید کی سزا ہونی چاہیے قوم کو آٹھ فروری کے انتخابات پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آٹھ فروری کو انتخابات ہوں گے اور شفاف ہوں گے نگران وزیراعظم انوارولا کاکڑ کا انڈیپینڈنٹ اردو کو انٹریویو کہتے ہیں ابھی تک بانی چیئرمن پی ٹی آئی اور ان کی جماعت پر کوئی قدغن نہیں اگر کل کوئی غیر معمولی چیز سامنے آ گئی تو کچھ نہیں کہہ سکتے نومائے کے واقعات کے بعد جن لوگوں نے پی ٹی آئی سے الہدگی اختیار کی ان پر کوئی ریاستی جبر نہیں تھا نگران وزیراعظم نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے الزمات کو بھی مسترد کر دیا سندھ ہائی کوٹ میں لاپتہ افراد کی ادم بازیابی کیس پر سمات لاپتہ افراد کے لواہکین کی کمرہ عدالت میں دوہائیاں نو سال سے بیٹا لاپتہ ہے آئین کے خلاف ورزی ہو رہی ہے بیٹے کو عدالت پیش کریں جرم ثابت ہو تو بے شک کھانسی دے دیں مر گیا تو لاش ہی دے دیں بزرگ شہری عدالت میں بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ایک اور دفاظ گزار نے کہا کہ میرا بھائی سات سال پہلے لاپتہ ہوا جی آئی ٹیز چلتی رہی مگر کچھ پتہ نہ چلا آپ کے آرڈر پر عمل درامت نہیں ہوتا جسٹس نعمت اللہ نے ریمارکس دیئے کہ آپ کو یقین دلاتے ہیں پر پور کوشش کریں گے ڈی آئی جی اور متعلقہ حکام سے آئندہ سامات پر ریپورٹ دلت حکومت پاکستان نے کرونا کے حوالے سے تمام سفری پابندیاں ہٹا لیں پاکستانی ائرپورٹ پر پوائنٹس آف انٹری پر دو فیصد کرونا ٹیسٹنگ بھی ختم افاقی وزارت سہت کے حکام نے کہا کہ حج درخواستیں جمع کرانے کے لیے کرونا ویکسینیشن سٹیفیکیٹ جمع کرانے کی ضرورت نہیں حج پروانگی سے پہلے سعودی حکومت کے ہدایات کی روشنی میں نئی ایڈوائزری جاری کریں گے انسی او سی کے مطابق سفری پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ آدمی ادارہ سہت کی گائیڈ لائنز کی روشنی میں کیا گیا اور پاکستان اور پرائم مینسٹر 11 کا میچ پہلے روز ختم پاکستان کے چھے ویکٹو کے رفتان پر تین سو چوبیس رنز گفتان نشان مسعود ایک سو چپن رنز بنا کر کریس پر موجود سرفراز اکتالیس بابر چالیس عبداللہ اٹھتیس رنز بنا کر آؤٹ جورڈن برکنگن نے تین کھیلانیوں کو پویلین کی راہ دکھائے